تم پر نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے خلفاء ان کی سنت لازم ہے ہم تعظیم و توقیر سیکھیں گے تو ان سے سیکھیں گے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے براہ راست اسلام سکھایا ہے آج ہم کوئی تعظیم و توقیر کا معاملہ کرتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر کوئی عمل کرتے ہیں آپ کی توقیر کی خاطر کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم پر فتوہ لگ جاتا ہے یہ بدتی ہو گیا یہ ماند اللہ مشرق ہو گیا ہے یہاں پر تعظیم اور توقیر کا جو پیمانہ صحابہ اکرام نے سیٹ کر دیا ہے جو میار ہمیں دے دیا ہم اس کو دیکھیں گے ہم صرف اسی پر دیکھیں گے حضرتِ بلال آپ روایت کرتے ہیں مشکال شریف کی حدیثِ مبارکہ نبی کریم علیہ السلام حضو فرمارے ہیں صحابہ اکرام کا جمع گفیر نبی کریم علیہ السلام کو گیرے میں لیے ہوئے ہیں نبی کریم علیہ السلام حضو فرماتے ہیں صحابہ اکرام حضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے اب یہاں پر تھوڑی دیر رکھ جائیے پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں کہیں حکم نہیں ملے گا کہ میرا نبی جب حضو کرے تو عدب اس طرح کرنا ہے تعظیم اس طرح کرنی ہے توقیر اس طرح کرنی ہے کہ حضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے کوئی قرآن میں یہ حکم موجود نہیں صرف تعظیم اور توقیر کا حکم ہے لیکن پیمانہ میرے صحابہ نے خود سٹ کیا لیکن قرآن نازل ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام آپ کی ظاہری حیاتِ مبارکہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے صحابہ اکرام عدب کی خاطر تعظیمہ توکیر کی خاطر وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں کیا کرنے ہیں کوئی اپنے چہروں پر مل رہا ہے کوئی اپنے بدن پر مل رہا ہے حضرتِ بلال حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے پانی حاصل نہ کر سکے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنا جسم ان صحابہ کے جسموں سے رگڑا جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا گسالہ اپنے جسم پر رگڑا کیوں برکت کے لیے برکت کے لیے اب اگر آج نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہم اپنے سینے پر سجائیں یا اپنے سر پر اٹھائیں یا اس کو بوسا دیں یا اس کو عدد تعظیم اور توقیر کی خاطر چھوئیں تو ہمیں کیوں مشرقی عبیدتی کہا جانا ہے یہ پیمانہ تو ہمیں صحابہ سینٹ کر کے دے گئے کہ جو چیز نبی سے نسبت رکھتی ہو اس کا مقام زمین نہیں تمہارا سر ہے تو اس سے محدثین علماء اکرام نے یہ قاعدہ اور قانون بیان کیا قرآن ناظر ہو رہا ہے نا اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ اے میرے محبوب یہ آپ نے صحابہ کو کن کاموں پر لگا دیا یہ صحابہ اکرام آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پر کیوں مل رہے ہیں اس میں ہم نے کیا رکھا ہے وہ قرآن کی آیتیں چومیں کعبے کی دیوار چومیں حجرِ اسود کے بوسے نے آپ کے غسل کے پانی کو کیوں چوم رہے ہیں کیوں اپنے جسموں پر مل رہے ہیں لیکن اللہ نے منع نہیں فرمایا تو صحابہ کا یہ عمل ہمارے لئے دلیل اور میار ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اس کی تعظیم اور توقیر ہم اس حد تک کریں گے کہ ہم اس کو اللہ اور اس کی صفات میں تو شریک نہیں کریں گے اس کے علاوہ ہم جس طرح تعظیم اور توقیر کر سکتے ہیں ہم کریں گے یہ بیمانہ ہمیں صحابہ نے دی ہے اب اختصار کے ساتھ امام ابو یوسف بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں آپ کی مجلز میں ایک شخص بیٹھا تھا آپ حدیث کا درست دے رہے ہیں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گر نبی کریم علیہ السلام تشریف دے جاتے ہیں وہاں جا کر کھانا تناول فرماتے ہیں اور قدو کی کاشیں پلیٹ میں سے ڈونڈ ڈونڈ کر تناول فرما رہے ہیں پھر آپ اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ سبزی قدو شریف بڑا پسند تھا اب یہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے نا کہ قدو نہیں کہتے قدو شریف کہتے ہیں عدب کی بات ہے نا توری کو کوئی توری شریف کیوں نہیں کہتا آلو کو کوئی آلو شریف کیوں نہیں کہتا کیونکہ قدو کو میرے سرکار نے پسند کیا ہے اس لئے ہم قدو کو بھی قدو شریف کہتے ہیں امام ابو یوسف نے یہ بیان فرمایا وہاں پر ایک شخص بیٹھا تھا اس نے یہ بات سنی اب بعض اوقات ہوتا ہے بندے کو ایک چیز کھانے میں پسند نہیں ہوتی تو اس کو وہ سبزی پسند نہیں تھی اس نے ویسے ہی مو بگاڑ کر کہا کہ سرکار کو یہ پسند تھی کہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے یہ پسند نہیں امام ابو یوسف وقت کے قاضی تلوار کھینچ لیتے ہیں اس کی گردن پر رکھ لیتے ہیں فرمایا ابھی توبہ کر ابھی اپنے اس کوئل سے توبہ کر نبی کی پسند کے مقابلے میں تو کون ہوتا ہے اپنی پسند بتانے والا اگر تو توبہ نہیں کرے گا اسی وقت تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے کہ نبی کی پسند بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی پسند بیان کر رہا ہے نئی پسند تو مو بند کر نئی کھاتا تو تیرا نصیب لیکن سرکار کے مقابلے میں اپنی بات نہ کر اسی وقت اس کو توبہ کروائی ہو ان الفاظ سے رجوع کروائی ہو تو بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی بات نسبت رکھنے والی چیز جب اس کی بات آ جائے جب اس کا تذکرہ ہو تو اس وقت پھر اپنی اکل کے گوڑے نہیں بلکہ اپنے سر کو اور اپنی اکل کو وہاں سرکار کی نسبت کے سامنے جھکا لینا چاہیے نبی کی شان دلیلوں سے نہیں اکلوں سے نہیں روایتوں اور درائتوں سے نہیں دولی جا سکتی نبی کریم علیہ السلام کی شان اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں بس جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ یہی ہے کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں اسی میں اصلاح کا پیغام بھی ہے اسی میں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کا پیمانہ بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضاء ہو جاتی ہے آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضاء ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے حضرت علی کی آنکھ سے آنسوں گرتیں اب ایک طرف نبی کی تعظیم اور توقیر کہ نماز کا وقت جا رہا ہے حضرت علیہ اٹھا نہیں رہے یہ ہے تعظیم اور توقیر اور دوسری طرف حضرت علی کی نماز قضاء ہو جاتی ہے تو آپ کی آنکھ سے آنسوں گرتا ہے تو میں آج آپ سب کو آپ سب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے چاہنے والے بیٹھیں میں آپ سب کو یہ دابط فکر دے رہا ہوں کہ حضرت علی کے چاہنے والوں جس طرح ان کی نماز قضاء ہوئی تو ان کی آنکھ سے آنسوں گرے اگر ہماری نماز قضاء ہو جائے تو آنسوں نہ سہی کم از کم دل میں شرمندگی تو آنی چاہیے کہ ہم اس علی کے چاہنے والے جس نے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے نماز قضاء کی اگر نماز دوبارہ نہ بھی پڑھتے وہ نماز دوبارہ ادا نہ بھی کروائی جاتی تو آپ پر اس نماز کا معاخضہ نہیں تھا کیونکہ آپ نبی کی اطاعت میں تھے آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں تھے آپ سے معاخضہ نہیں تھا لیکن پھر بھی چشمان مقدس سے آنسوں جاری ہونا نماز کی محبت کی دلیل ہے